موسیقی خان نے یہ باگ دور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بھی سنبھالی انہوں نے کافی الچی میچن بھی دیئے اور یہاں تک یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یا تو اب لاہور میں پورا کرکٹ نہیں رہے گا یا پھر الڈبلی ایم سی کے جو ایم ڈی ہیں وہ نہیں رہیں گے ان سب کے باوجود اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اب لاہور شہر میں ایم ڈی بھی موجود ہیں لاہور شہر میں پورا کرکٹ بھی موجود ہیں لیکن انفورچنیٹلی یا فورچنیٹلی وزیر بلدیات عبدالعلم خان اب یہاں نہیں رہے ہیں یہ وزارت اب دے دی گئی ہے راجہ بشارت کو لیکن لاہور کی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو لاہور میں صفائی کرنے کے لیے جن کمپنیوں کی ذمہ داری لگائی گئی تھی ان کمپنیوں کو اب اپنے واجبات نہیں مل رہے ہیں اور اس کے ریاکشن میں ان کمپنیوں نے اب لاہور کی صفائی بھی کرنا بند کر دی ہے آج آپ دیکھ لیجئے تاریخ کیا ہو گئی ہے لیکن اب مہمہ فنانس پنجاب کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو دو ارب روپے واجب الادا تھے آس پاک کے اور البیراک کے وہ کچھ ہی دنوں میں یعنی آج کا الٹی میٹم دیا گیا ہے کہ آج ادا کر دی جائیں گے اور صفائی جو ہے وہ صفائی مہم اس کا آغاز دبارہ سے کر دیا جائے گا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آس پاک کے پاس البیراک کے پاس لاہور کے ایک سو اسی یونین کاؤنسل جبکہ آس پاک کے پاس لاہور کی سو یونین کاؤنسل ہیں جب انہوں نے ان کمپنیوں نے لاہور کی صفائی ترک کر دی تو لاہور جو ہے وہ جا بجا گندگی کا ڈھیر کا منظر پیش کرنے لگا اب میں آپ کو پورے پرگرام میں بتاؤں گی کہ لاہور کس طرح سے کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے اور یہ ادائیگیاں کیوں نہیں کی گئی ہیں کیوں لائٹلی لیا جا رہا ہے لاہور کی صفائی کو اس دور حکومت میں یہ تمام ترباتیں ہم کریں گے اپنے پرگرام تاپ سٹوری میں اور یہ پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین یہ مین گھڑی چہو کا علاقہ ہے اور یہ چوک ہے بیچ بازار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکانوں کے سامنے یہ دو کنٹینر ہیں اور یہ دو کنٹینر بلکل فل ہیں اور اس کے بعد جو کورا ہے اس کی جگہ آت بنتی ہے بیچ و بیچ سڑک کے اوپر یہاں سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں موٹر سائیکلز بھی گزر رہی ہیں بچے سکول سے گھروں کو جا رہے ہیں دفاتیر سے بڑے جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں میں نے اس شہر کی صورتحال پہلے ایسی نہیں دیکھی چہباز دور حکومت میں لاہور شہر کی صفائی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی لیکن اب صورتحال آپ کے سامنے ہیں پچیس تاریخ کو البیراک اور عوز پاک کی جو دو ارب روپے واجب الادا تھے وہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا یعنی کہ آج لیکن پچیس تاریخ کے بعد یہ مہینہ ختم ہونے میں صرف پاس دن رہ جائیں گے اور اس کے بعد نیا مہینہ شروع ہوگا اور پھر نئے واجبات کی ادائیگی کے لیے باگ دور شروع ہو جائے گی اور شور شرابہ شروع ہو جائے گا وہ ادائیگییں کب دی جائیں گی یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے ہم یہاں پہ شہریوں سے پوچھ لیتے ہیں کیا انہوں نے لاہور شہر کی ایسی صورتحال پہلے کبھی دیکھی یا نہیں السلام علیکم سلام لاہور شہر میں میں نے تو اپنے پچھلے پانچ سال میں یہ دیکھا کہ بہت پرٹیکولر تھے صفائی کے معاملے میں شہباز شریف صاحب جس کی جو اچھائی ہے وہ بنتی ہے لیکن اب یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے گلی محلے کی صفائی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے دیکھیں جی میں دو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ ایک قوم نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو قوم کو لے کے چھوڑ دیا ہوا ہے ہم قوم نہیں ہیں ہم ایک عوام ہیں ہم بس وہ جو ہمیں جان چسے وہ گمارے ہیں ہم گم رہے ہیں ہمیں خود اپنا یہ ہم عوام اگر ہم یہ قوم ہوتے ہیں تو یہ اب آپ کو یہ کڑا نظر نہ آتا لیکن یہ شہریوں کا تو فرض نہیں ہے کہ کڑا اٹھا کے ڈمپنگ سائٹ پہ لے کر جائے یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کیا آواز تو اٹھانی چاہیے نا کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہو اس پہ ہم اٹھا رہے ہیں نا آپ اٹھا رہے ہیں نا آپ تو ہیں میڈیا والے ہیں شہریوں کو بھی نکلنا چاہیے باہر یہ بالکل ان کو کہنا چاہیے یہ ان کا حق ہے ابھی میں ایک میک سے آ رہا ہوں وہاں پہ اٹینڈنٹ نہیں ہے کبھی وہ کہہ رہے ہیں اس لائن میں لگ جائیں کبھی کہہ رہے ہیں اس لائن میں لگ جائیں کون تبدیلی رائے گا یعنی یعنی کہ جو برائی ہے اس کے لئے آواز اٹھانی چاہیے صورتحال آپ کی گلیوں کی صورتحال صفائی کے حوالے سے کیسی ہے بہت گندی ہے کوئی صفائی کا حیال رکھنے والا نہیں ہے کوئی آتا نہیں ہے اٹھانے کے لئے کون سے علاقے سے آپ کا تعلق ہے کوٹ واجہ سہید باہر کوڑا پڑا رہا تھا سڑک کے اوپر کوئی اٹھانے آتا ہی نہیں ہے تین دن چار چار دن بیماریوں کی صورتحال پھر کیا رہتی ہوگی وبا کی صورتحال کانسی نزلہ زکام کانسی نزلہ زکام بیٹ خراب بہت زیادہ ہے روز آئے دن مواز نہ کھریں بچھلی گزشتہ دور حکومت اور اس دور حکومت میں شہر لاہور کی صفائی کے معاملے میں کون زیادہ سینسیٹیف تھا سفائی کے حکومت بہت اچھی تھی صفائی کے حوالے سے بہت اچھی تھی ہر کام کے حوالے سے سڑکیں وغیرہ صاحب زتری وہ زیادہ کام کرواتے تھے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے آئے کچھ اور شہریوں سے بات کرتے ہیں دکانے جن کے آگے یہ کورا ہے وہ بند ہیں شہری اس حوالے سے کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں کیا رد عمل کا احضار کر رہے ہیں کیونکہ شہریوں سے بات کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے اسلام علیکم علیکم السلام دکانے کب سے بند ہیں یہ تو اس کو تو ہو گیا ہے 20-22 دن ہو گئے ہیں یہ بند ہیں دکانے یہ آپ کے سامنے ہی ہیں صرف میں تو یہی کہوں گا جی جو تبدیلی آئی ہے نا ہر طرف کورا ہی کورا ہو گیا ہے بہت یہ تبدیلی آئی ہے یہ نہیں کہ ادھر ہے آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں جہاں پہ یہ کورے دان پڑے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہیں شہر لاہور کی مثالیں کراچی تک دی جاتی تھی کراچی میں دی جاتی تھی یہ کراچی بنتا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں یہ پرانوں نے کرنا ہے پرانے کہتے ہیں نہیں نہیں کرنا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے شہری پیس رہے ہیں شہری پیس رہے ہیں بہت شکریہ آپ سے بات کر لیے ناظرین یہاں میں موجود مزید دکانداروں سے ہم بات کر لیتے ہیں کیا پریشانی ان کو ہوتی ہے یہ ان سے جان لیتے ہیں آپ کی دکان کے این باہر کورا اتنا زیادہ ہے پہلے زیادہ ہوتا تھا اب زیادہ ہوتا ہے یہ کورا اب زیادہ ہوتا ہے پہلے نہیں تھا کیا بجائے پتہ نہیں پیسے ہی دیتے ہیں ساف نہیں کرتے ہیں پہلے آپ نے کہا پہلے حکومت تبدیل ہونے کے بعد آپ کی صورتحال زیادہ غمگیھر نظر آ رہی ہے جی اسی تو نہیں ہے پہلے ٹھیک تھا اب کافی خراب ہو گئے آپ تو یہاں پر اس کا کا کیا کورا پھیک کر چلے جاتے ہیں دکان کے آگے اب یہ مجھے بتائیں کہ کتنے دن تک یہ گوڑا یہاں پر پڑا رہتا ہے ہفتہ ڈیر پڑا رہتا ہے یہ پر کاؤ تو پھر پھیکتے ہیں اور پھیک کے کبھی چلیتے ہیں صبح سپائی کرتے ہیں ہلکی پھلکی جریسی کرتے ہیں فیجی سائری بات ہے آپ کو اس سے نقصان بھی ہوتا ہے کیا نقصان ہوتے ہیں گاک نہیں آتا اس سے گاک خراب ہوئے تھا گندگی دیکھ کے نہ گاک بھاگ جاتا ہے دکانداری بھی خراب ہو رہی ہے اور صحت صحت بھی خراب ہوئے دکانداری بھی خراب ہوتی ہے دو تین دوہ سواب سواب کرتے ہیں پھر کھوڑا کٹھا کر دیتے ہیں آپ یہاں یہی کے رہنے والے ہیں کھوڑا کب سے نہیں اٹھایا انہوں نے کافی دن ہوگی کھوڑا پڑھا رہتا ہے کھوڑا اٹھاتے نہیں ہے کوئی آتا ہے صبح ادھر لوگ لیٹے ہوتے ہیں ساروں کو مسئلہ ہوتا ہے چہرے لاہور ہمیشہ تھے تو ایسا نہیں تھا یہ گندگی ابھی کیوں آ گئی بس حکومت تو اجان نہیں دے رہی ہمارے لوگوں پہ جو کھوڑا ادھر کافی دنوں سے پڑھا رہتا ہے لاہور کی مسئلیں تو کراجی تک دی جاتی تھی لاہور کی صفائی کی مسئلیں جی اسی طرح تھا لیکن حکومت چینج ہے رزیرا شباہ شریف بہت اچھا تھا صفائی رہتی تھی آپ نے پہلے حکومت میں دیکھا ہوگا کھوڑا کب سے پڑھا ہے کافی دن ہوگا دو تین ہفتے ہوگا کھوڑا کوئی اٹھاتا ہی نہیں آگے میں دیکھ رہی ہوں کہ بلکل چوک کے اوپر چوک کے اوپر کھوڑا پڑھا اور پریس کلپ کے بار کھوڑے والوں کو تنگھواؤں نہیں دے جاری وہ اتیاد ادھر ارتال کر رہی ہے اس بارے میں میں معلوم ہے آپ کو کہ کھوڑے والوں کو پیسے نہیں دیے جاری ہے یہ آپ نے کہاں دیکھائی یہ پریس کلپ کے بار اب وہاں بھی پوری آگاہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اب وہاں کو بھی معلوم ہے کہ تنخواہیں نہیں دی جاری ہیں جس کی وجہ سے کھوڑے والے کھوڑا اچھا نہیں رہے ہیں یا نہیں کہ جن کمپنیوں کو کوڑا اٹھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ کوڑا اچھاں نہیں رہی ہے البراک کے ایک برکر ہمیں ملے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے جی البراک میں کب سے کام کر رہے ہیں کوئی بھی تیس سال ہو گئے تیس سال سے اچھا اسی کلیننگ کے کام میں ہے آپ تیس سال سے بتائیں تنخواہ مل گئی اس مہینے کی نہیں باجی آپ ہی نہیں ملی ابھی تک تنخواہ نہیں ملیا آپ پتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ملی باجی پتا نہیں اب اب سر ہمیں کچھ پتا ہی نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سے ان دن میں مل جائے گی کل کا وعدہ کیا ہے اگر مل گئی تو ٹھیک ہے پھر کام شروع ہو جیدہ اگر نہ ملی تو پھر ہڑتا حال ہے ہڑتا حال ہے اچھا گھر کے کیا صورتحال ہے آپ کی گھر میں کھانا وغیرہ کیسے راشن کیسے لے دو مینے ہوگئے پیسے نہیں ملے دو مینے ہوگئے پیسے نہیں ملے تو کیسے گزارہ کر رہے ہیں بہت مشکل گزارہ کر رہے ہیں باجی ہاں دی ابھی آپ کے جو ساتھی ہیں آپ لوگ ہرتال پہ ہیں آپ لوگ سفائی نہیں کریں گے نہیں باجی سفائی تو ہم کر رہے ہیں ساتھ میں ہرتال بھی کر رہے ہیں اچھا اپنا فرائز بھی سر انجام دے رہے ہیں اور ہرتال پہ بھی ہیں یہ تجازہ کر رہے ہیں شمرا باڑھی کئی بھی شہن پک کم پلیکس ادھر بھی جاتے ہیں مگر ابھی تک ہماری بات کوئی نہیں سنی گئی ناظرین ہم لوگ دوسروں کے اوپر تنقید تو کرتے ہیں لیکن یہ جو ورکرز ہیں سینیٹری ورکرز ہیں یہ اپنی زندگی کیسے گزارہ رہے ہیں بغیر تنخواہوں کے ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کیونکہ یہ ان کی نوکریوں ہیں یہ ہمارے لئے اپنی سرویسز دیتے ہیں ہمارا گن اٹھاتے ہیں ہمارا کڑا اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ان کے گھر کا چولا جلتا ہے رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے پلی طور پر کہ قصور ان کا ہے قصور ان کا بھی نہیں ہے ہر کوئی اپنی سرویسز کے عوض معافظہ لیتا ہے جو اس کا حق ہے مزدور کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کے واجبات کی ادائیگی کرنا سنت نبوی ہے اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے تو ان لوگوں کے واجبات ابھی رہتے ہیں انہوں نے صفائی کر کے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے زیادہ ہے کتنی آپ کو عدیقت ہوتی ہے کتنی کوفت ہوتی ہے کورا دیکھ جب ہم سکول سے آ رہے ہوتی ہیں تو وہاں بھی اتنی سمیل آتی ہے تو وہاں اتنا کورا پڑھا تبھی ہم دوسرا جبان دوسری گلی سے آتے ہیں راستہ تبدیل کر لیتے ہیں وہاں سے اتنی سمیل آتی ہے سمیل بھی آتی ہے بہت زیادہ یہ تو بہت بری بات ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا ہمارا شہر پہلے صحیح تھا یہ بوکس پڑھے ہوئے ہیں ان کے اندر کورا ہوتا تھا پہلے سمیل نہیں آتی تھی اب آیتی ہے بائٹ جو پڑے ہوتے ہیں بچوں کو بھی پتا ہے کہ پہلے صورتحال اچھی تھی پہلے صورتحال کیوں اچھی تھی پہلے نواشری جو تھا اچھے یہ بھی آپ کو پتا ہے جی اب عمران خانہ آگیا تو اس وجہ سے یہ ہی ہو جائے یہ آپ کو کس نے بتایا یہ پاپا ماما نے ماما پاپا نے بتایا جی آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ حکومت تبدیل ہونے سے ایسا ہو رہا ہے ییس آپ کو کس نے بتایا یہ ماما پاپا نے ماما پاپا گھر میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے باتیں ہوتی ہیں اچھا بچوں کو بھی پتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ مجھے ایسی سڈنلی ملے ہیں اور میں نے ان کو اپنے ٹاپک بھی شیئر نہیں کیا تھا اپنے پروگرام کا لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ حکومت تبدیل ہونے سے جو تبدیلی آئی ہے یہ حکومت تبدیل ہونے کی وجہ سے آئی ہے آگے چلتے ہیں مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں شہر کے ایک اور لوکیشن پہ ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کس قدر کھوڑا ہے ایون اگر میں کہوں تاہتے نگاہ کھوڑا ہے تو پھر یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے امرے کی آمسید دیکھ سکتے ہیں اور کسی نے ظلم ایک اور کیا کہ اس پوڑے کو آگ بھی لگا دیں آئیے بغیر کسی تاخیر کے یہاں کے مقامی لوگوں سے ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں گھوڑے شاکہ یہ بازار ہے اور یو ایم ٹی کی لوکیشن ہے یہ اور یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کس قدر رییکشن اور جو اپنے دل کی بات ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ انہی سے جان لیتے ہیں سر یہاں کری ہے جی گھوڑے شاکہ گھوڑے شاکہ جی یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ یہاں بہت گندی صورتحال ہے یہ پاکستان کی طریق میں سب سے پہلی امران خان صاحب کی حکومت آئی جس میں اتنا گند پڑا ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز دور حکومت کے جاتے ہی جو لاہور پیریس تھا وہ اب الٹا ہوگی وہ گندگی کا ڈیر بن گیا بہت اچھی تھی پہلے صورتحال بہت اچھی تھی آپ اس لئے تو نہیں کہہ رہے کہ آپ پی ایم ایلن کے ووٹرز ہیں میں نے ووٹ بھی پی ٹی آئی کو ڈالا ہے اچھا امران خان کے خان صاحب کا کوئی قصور نہیں انہوں نے پنجاب میں حکومت ہی ایسی بنا دی ہے کہ جو سب سے گندی حکومت گینی جا رہی ہے خان صاحب کا قصور نہیں ہے خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے یہ جو انہوں نے اسمان بودل صاحب کا بنایا وہ اس کام کے ہے ہی نہیں ہے کہ وہ پنجاب کے وزیراعلا بنتے پنجاب میں کوئی شہباز شریف جیسا ہانا چاہیے شہباز شریف جیسا وزیراعلا کم ہی کوئی آئے گا ووٹر یہ پی ٹی آئی کے ہیں سپوٹر یہ امران خان صاحب کی ہیں لیکن ان کو پسند شہباز شریف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں جو شہباز شریف جیسا وزیراعلا تھا وہ کم ہی کوئی آئے گا کم ہی کوئی آئے گا ایک بریک لوں گی یہاں پہ اور بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گی آج لہور شہر گیسا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں صورتحال کا سلسلہ جاری رکھنا ہے جو صورتحال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی